درونگا کے کوٹیاں میں ٹوٹا باندھ پچاس ہزار کی آبادی پر بھاوت بس اسٹینڈ و ہوایلڈے پر خطرہ اتر بیہار سے گزرنے والی ندیوں کی زلستر میں اتار چڑاف کے استدیب بنی ہوئی ہے اس سے پروی چمپارن اور متلانچل کے کئی پرکھنڈوں میں باٹ کے استدیب بنی ہوئی ہے شکروبار کو درونگا جلے کے کیوڈی پرکھنڈ میں ادھوارہ ندی کا پوروی باندھ کوٹیاں لوہار ٹولی کے پاس قریب پچاس فٹ ٹوٹ گیا باندھ ٹوٹنے سے چار پنچائت کی قریب پچاس ہزار کی آبادی پرہاویت ہو گئی باندھ ٹوٹنے سے درونگا شہن میں بھی پانی پرویش کرنے کی آشنکہ ہے اگر اس کی مرمت جلدی نہیں کی گئی تو دلی موڑ تھے بس اسٹینڈ سامیت درونگا ہوائیڈے پر بھی خدرہ بڑھ سکتا ہے بہن کی جان کا دوسمن بنا کلیوگی بھائی نشے کی حالت نے ریتا غلہ ترابتہ چھوڑ کر ہوا فرار درونگا جلے میں دل دہلانے والا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جلے میں بڑے بھائی نے اپنی چھوٹی بہن کی غلہ ریت کر ہتہ کر دی جیسے ہی اس کی سوچنا گاؤں میں فیلی علاقے میں ہر کمپ مچ گئے گرامین بھاگ بھاگ کر گھڑنا سطلبہ پہنچے لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اٹھارہ سال کی لڑکی کی موت ہو گئی تھی بارٹ سے بگرے حالات تو ناؤ کا سہارہ دیکھیں کیسے پروافت لوگوں کو کیا جا رہا ہے ریسٹیو بیہار کے دربھنگا میں کئی پرخند بارٹ کی چپیٹ میں ہے اس میں کیفٹی پرخند کے کئی گاؤں میں پانی گھسنے سے لوگوں کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں آبادی والے علاقوں میں پانچ سے چھائی فٹ پانی آ گیا ہے اس چھتر کی سڑکوں پر باٹ کا پانی چڑھنے کے قارن ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا اواغ گمن ٹھپ ہو گیا ہے ایسے حالات میں اس رکشت استانوں پر جانے کے لیے لوگوں کے پاس ناؤ کی بس ایک سہارہ ہے حالانکہ علاقے میں ناؤ کی کمی سے بھی لوگ پریشان ہیں سبھی ندیا خطرے کے نسان سے اوپر سمستی پور درونگا ریل کھنڈ کے ڈاؤن لائن پر رکھا گیا ٹرینو کا پریشالن درونگا زلہ سے گزرنے والی باغمتی ندی اتوارہ سموکی ندیا ایون کملہ بلان ندی کا زلستہ لگاتر اوپر چڑھتا جا رہا ہے سبھی ندیا خطرے کے نسان سے اوپر ہے اس بات کی جانکاری سمستی پور ریل کھنڈ پر مقتبور سمستی پور اسٹیسن کے مدھے پول سنگ کے ایک ڈاؤن لائن پر پانی کا سر پڑھنے جانے کے کارن ڈاؤن لائن پر ٹرینو کا پریشالن تتکال پروافزہ ستھاگیت کیا چاہتا ہے اس بات کی جانکاری سمستی پور ریل منڈل کی اور سے دی گئی ہے ویڈیو کو لائک کر دے اس سے ہمیں موٹیویسن ملتی ہیں تاکہ ہم آپ کے لئے نیوز ویڈیو رہتے رہے اور ہاں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ سوہ سوہ سب سے پہلے نیوز آپ دیکھ سکے بیہار بورڈ 10th 12 exam 2022 بیہار بورڈ مائٹرک اور انٹر کے ریجیٹیشن کے لئے ایک اور موقع بیہار بورڈ نے مائٹرک اور انٹر برکشہ 2022 میں سامل ہونے کے لئے نیامید اور سواتنتر کوٹی کے چھاتروں کو ایک بار پھر ریجیٹیشن کا موقع دیا ہے اسکول 9 سے 15 جولائے تک ایسے چھاتروں کا ریجیٹیشن کر سکتے ہیں جن کا ابھی تک ریجیٹیشن نہیں ہو پایا ہے پی این بی درفنگا منڈل پر مخ نے کہا ویپاریوں کے کندے سے کندے ملا کر چلنا ہمارا اددیش سہا یک مہا پربندک منیس چودری نے کہا کہ کورنا کال میں اکسیزن آپورتی کے سنگٹ کو دیکھتے ہوئے سنجیونی یوجنہ کی شروعہ ڈاکٹروں کے لئے کی گئی ہے انہوں نے بینک کے ویبین اتبادو تدھا پی این بی تتکال پی این بی سیوہ جی ایسٹی ایکس پر سنجیونی جیون رکھچک خوزل آدھی کی جانکاری دی بیہار پنچائے چناؤ پرساسنیک اسطر پر تیاریاں شروع ان چنہوں پر لڑیں گے پرتی نیدی گائیڈلائن جاری پنچائے چناؤ کو لے کر پرساسنیک اسطر پر تیاریاں شروع ہو گئی ہے زلے میں دس چرنوں میں پنچائے چناؤ کرایاں چاہے گا ایک سبتہ کے اندر زلے میں ایویم بھی اپلکت ہو جائے گا اس کے بعد ایفلسی کا کاریہ شروع کر دیا چاہے گا ایفلسی کے بعد ہی چناؤ پرکریاں میں اس کا اپیوک کیا چاہنا ہے اس میں کیوٹی اس رہا چھتر کی نو کسیسور اصطر پرکھنڈ کی سبھی پنچائے تے کسیسور اصطر پسچمی وہ ہیا گھار پرکھنڈ کے کچھ حصے سہیت پورا ہنمار نگر پرکھنڈ بات پرکھنڈ پایا گیا مصہ اور کوٹھیا میں تیجی سے فیل رہا پانی مصہ پنچائے اور آس پاس کے آدھے درجن سے ادھے گاؤں کو بات سے زورکچھا کے لیے مصہ گاؤں سے وارٹر ویس تک لگوگ ایک کلومیٹر میں بنا جمین دھاری بانت سکر وارکو مصہری ٹولا کے پاس لگوگ بچیس فلٹ میں ٹوٹ گیا بانت توٹتے ہی مصہ کے نشلے بھو بھاگ میں بسے مصہری ٹولا مزاپور آدھے گاؤں میں بڑی تیجی سے باٹ کا پانی فیل رہا بانت توٹتے ہی نشلے حصے میں بسے لوگ اپنے اپنے مال مویشی کو لے کر اونچے جگہوں کی تالاش میں گھر چھوڑ کر نکلنے لگے دھنیوہت آپ دیکھنے دربھنگا بچار